بسم اللہ الرحمن الرحیم بی فیلوس آئیے آج کے ریکچر شروع کرنے سے پہلے ربدیز الجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے بی فیلوس آج جس موضوع پر ہم ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں وہ پریکٹیکلی ہر آئیو کو اس کا فیلڈ میں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اکسرو بیشتر کمپلیننٹ ایف ایئر لوج کرواتی ہے تین سو چھہتر کے تیعت کہ اس کے ساتھ زناب الجبر کیا گیا ہے جب آئیو تفتیش کرتا ہے وہ اس انتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ زناب الجبر نہیں ہوا بلکہ زناب الرضا ہوا ہے جیسا تین سو پینسٹھ بی کا ایف ایئر کٹواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ یہ مجھے ورگلا پسلا کر شخص لے گیا اور اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ زناب الجبر کیا میرے ساتھ ریپ کیا عمومی طور پہ جب فیٹس انفولڈ ہوتے ہیں تو اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے ان کے درمیان فرنڈشپ چل رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے شادی بھی کر لی اور بعد میں نکاح کر لیا اور یہ سارا کچھ کر لیا یہ ساری چیزیں جب انفولڈ ہوتی ہیں تو وہ نکاح کو ڈیسونگ کر دیتے ہیں یا بعض دفعہ نکاح ہوتا نہیں لیکن اپنی رضا مندی سے وہ زنا کرتے ہیں جس کو زناب الرضا یا فورنیکشن پاکستان پینل کورٹ کے اندر جو سیکشن ہے فور نائنٹی سکس بی کہا جاتا ہے اب ایسی صورت میں جو مشاہدے میں چیز آئی آئیو یہ کرتے ہیں کہ تین سو چھہتر کو ڈیلیٹ کر کے جو ریپ کا اوفینس ہے فور نائنٹی سکس بی جو فورنیکشن کا ہے زناب الرضا اس کو لگا کر چلان سمیٹ کر دیتے ہیں کیا یہ اوفینس ڈیلیٹ کر کے چار سو چھہانوے بی میں چلان سمیٹ کرنا لیگل ہے کیا یہ کل کو ٹرائل کے اندر یہ سمیشن آف چلان جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی یا ایسی صورت میں جو لیگل پوزیشن ہے وہ کیا ہے ڈیف ایلوز اس حوالے سے ایک لیٹس ججمنٹ ہے محمد طارق اندیم صاحب کی جسس صاحب جو لاہور ہائی کوٹ لاہور کے ہیں یہ کریمینل اپیل نمبر ہے وان ایٹی فائیو آف ٹو تھوزن فیفٹین اور کریمینل روین نمبر ہے دو سو پتالیس دوزار پندرہ رابیہ بی بی ورسیدی سٹیٹ ایکسٹرا یہ ججمنٹ پرنونس ہوتی ہے گیارہ دس بائی کو یعنی لیٹسٹ یہ ججمنٹ ہے اس کے اندر تین چیزوں کو انربل کورٹ نے ڈسکس کیا اس کے اندر سٹوری اسی طرح کے ملتی جلتی ہے جس طرح کے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے عدالت نے تین چیزوں کو ایکزیمن کیا کہ کیا یہ جو فورنیکیشن فور نائنٹی سکس بی زناب بن رضا کے حوالے سے سی آر پی سی کا سیکشن دو سو تین سی ہے کہ جس کے اندر یہ منڈیٹری پرویین ہے کہ ان کیس آف فورنیکیشن جو کاغنیزنس لے گی عدالت وہ صرف اور صرف کمپلینٹ کی صورت میں لے گی کیا یہ پرویین کی اگر نان کمپلائنس کی جاتی ہے تو پھر اس کا سٹیٹس کیا ہوگا اور کیا اس کے اندر صرف مرد کو صدا دی جا سکتی ہے اور کیا عورت جو اپنے آپ کو اگریوڈ الیجی کر رہی ہے اس کو بطور گواہ مانا جا سکتا ہے یا پیش کیا جا سکتا ہے ڈی فیلوس اس پر جو آنسر کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ریلیمنٹ اوپریٹیو پیرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈی فیلوس یہ جو سمیشن آف چلا رہی ہے یہ ایک ایک فیوٹائل افرٹ ہوگی اور یہ ایز پر لا ایکسرسائز نہیں ہے ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افنس جو ہے وہ کاغنیزیبل نہیں ہے یعنی فور نائنٹی سکس بی کے زمرے میں آگیا ہے تو پھر چوبیس سات پولیس رورز نائنٹین تھرٹی فور کا انوک ہوگا اس کے اندر جو کینسلیشن کی گراؤنڈ دی گئی ہیں اس کے اندر ایک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر افنس واس نان کاغنیزیبل اور اس کو کاغنیزل بنا کر ایف ای آر لوج کر دی گئی لیٹر آن دیورن انویسٹیگیشن ایٹ کمس آن سرفیس کہ یہ نان کاغنیزیبل تھا تو دس ایز ون آف دی گاؤنڈ پروائیدڈ اندر رول ٹونٹی فور سب رول سیمن کہ اس کو اس کی اخراج رپورٹ مرتب کی جائے گی اب دو سو تین سی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نو کوٹ شلٹی کاغنیزل آف این افنس اندر سیکشن فور نائنٹی سکس بی آف پاکستان پینل پورٹ ایکسپٹ آن اکمپلین لوجد این ایکوٹ آف کمپیٹنٹ جیوریسڈکشن نوبر دو دی پریزائیڈنگ آفیسر آف ایکوٹ تیکنگ کاغنیزل آف این افنس شل ایٹ وانس ایکزیمن این اوات دی کمپلیننٹ آنڈ دی ایٹلیس ٹو آئی وٹنسز ٹو دی ایکٹ آف فورنکیشن دی فیلوز میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو ایک ایکسرسائز فیلڈ کے اندر چاہ رہی ہے اس کے حوالے سے جو لیٹس جیجمنٹ کے اندر آنڈریبل کوٹ نے کچھ گائیڈ لائنگ پروائیڈ کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر تین سو چھہتر کے اندر ایف ای آر لوج ہوتی ہے اینڈ آئی یو کامس تو دی کنکلویجن آفٹر کنڈکٹنگ تھارو انویسٹیگیشن گیدرنگ آل ریلیونٹ ایویڈنس اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ زنابیر رضا ہے تو وہ پھر چلان سمیٹ نہیں کرے گا بلکہ اس کا طریقہ کار جو دیا گیا ہے وہ دو سو تین سی کے تحت ہے اس کی کمپلینٹ فائل ہوگی اور اس کمپلینٹ کے ساتھ ٹو وٹنسز ایگزیمن ہوں گے ایر پر گیمن پروسیجر انڈر سیکشن ٹو زیرو تھری سی اور اکیلے مرد کو سزا نہیں دی جا سکتی اس میں دونوں کو سزا دی جائے گی اور وومن ایزا وٹنس اس کے اندر بلیو نہیں کی جائے گی شکریہ